تو عید سعید فطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یعنی روزہ توڑنا واجب ہے روزہ نہ رکھنا واجب ہے روزہ رکھنا حرام ہے تو اس اعتبار سے پیٹ پوجاری کرنے والوں کے لئے ایک طرح سے عید ہے بقول ایک صاحب کے کہ یعنی آج عید کا دن ہے روزہ داروں کے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھا ہے بلاخر ان کے لئے بھی تھے کس اعتبار سے ایک جنگل سے ایک جیل سے بلاخر وہ بھی آزاد ہو گئے اب آزادی کے ساتھ گھوم پھرتے ہوئے اور سب کے سامنے وہ کھا پی سکتے ہیں اس لئے اسے ان کے لئے بہتر سے عید ہے لیکن ان لوگوں کے لئے حقیقی عید ہے جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں خدا کی صحیح مہمانی مہمانی جو ہے نا انہوں نے حاصل کیا ہو اور خدا نے ان کی میزبانی کی ہے یعنی خدا کے دسترخان پر مہمانی کا اگر جنہوں نے حق ادا کیا ہے آج ان کے لئے پاداش اور انا ملنے کا دن ہے جسے عید سعید فدر سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک طرح سے ایک ہمارا امتحان کا دن تھا ہم سب امتحان حال میں تھے آج ہم سب اپنے اپنا نتیجہ لینے کے لئے یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ذات کو تقوی الہی اختیار حاصل کرنے کے نصیت کروں گا اس کے بعد آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں بھی یہی نصیحت کروں گا کہ آپ بھی تقوی الہی اختیار حاصل کریں خطبے کے دوسرے حصے میں میں سب سے پہلے عالم اسلام کی خدمت میں صاحبان ایمان کی خدمت میں روزداروں کی خدمت میں عبادت گزاروں کی خدمت میں اور بلاخص مومنین کرام کی خدمت میں آپ سب کی خدمت میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے زمانے کے امام منجی عالم بشریت ارواحنا لہ الفدا حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ حضرت شریف کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرنا چاہوں گا پاک پروردگارہ پالنے والے ہم سب کو عصر غیبت میں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان کا ادراک کرتے ہوئے ادراک رکھتے ہوئے اب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آلی آلی آج عید سعید کا دن ہے یعنی خوشی منانے کا دن شکر کرنے کا دن بندگی میں زیادہ سائی اور کوشش کرنے کا دن ہے اور ایک عام سا معنی اگر آپ کے ختمت میں عرض کرنا چاہوں تو روزہ توڑنے کا دن ہے روزہ توڑنے کا یعنی روزہ کھولنے کا دن اسی لئے آج کی دن کو اسلام کی تعلیمات میں آکر ہم دیکھیں تو عید سعید فطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یعنی روزہ توڑنا واجب ہے روزہ نہ رکھنا واجب ہے روزہ رکھنا حرام ہے تو اس اعتبار سے پیٹ پجاری کرنے والوں کے لئے ایک طرح سے عید ہے بقول ایک صاحب کے کہ یعنی آج عید کا دن ہے روزہ داروں کے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ماہ مبارک روزہ ہی نہیں رکھا ہے بلاخر ان کے لئے بھی تھے کس اعتبار سے ایک جنگل سے ایک جیل سے بلاخر وہ بھی آزاد ہو گئے اب آزادی کے ساتھ گم پھرتے ہوئے اور سب کے سامنے وہ کھا پی سکتے ہیں اس لئے اس لئے ان کے لئے بھی ایک طرح سے یہ تھے لیکن حقیقیت کن کے لئے ہے مولا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کی ان لوگوں کے لئے حقیقیت ہے جو معصیت خدا سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے گناہوں سے دور رکھتا ہے زندگی کا ہر وہ پل ہر وہ لہزہ ہر وہ ساعت ہر وہ دن جس میں انسان کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے کسی گناہ کے ارتکاب نہیں کرتا ہے مرتقیب گناہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیں اس مؤمن کے لئے اس بندے خدا کے لئے ہر وہ دن ہی تھے یہ ان افراد کے لئے ہیں جو عید کے حقیقی مفہوم سے اگر آشنائی چاہتے ہیں تو ان کے لئے تھے فقط آج کا دن عید نہیں ہے کل کا دن بھی تھے پرزن کا دن بھی تھے ترزن کا دن بھی تھے یعنی سال کے تین سو پینسٹھ دن پورے ہی تھے ان کے لئے بشرت ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرے تو ہر وہ دن ہر وہ ساعت اس کے لئے ہر وہ لحظہ عید سے تعبیر کیا گیا ہے اور واقعا ہے بھی یہی ہے کہ انسان خوشی کب منائے اس وقت خوشی منانے کا حق ہے جب انسان اللہ سے زیادہ زیادہ نزدیک ہوتا جائے اور شیطان سے دور ہوتا جائے اللہ کے راستے پر زیادہ چلنا شروع کرے راہ سرات مستقیم پر قدم کو زیادہ بڑھائے اور راہ ابلیس کو ترک کرنا شروع کرے تو اسی دن سے حقیقی عید کا آغاز ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس عید کے موقع پر فلسفہ عید کو سمجھے آج کا دن بھی ایک عظیم دن ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ آج کا دن کوئی معمولی دن ہے واقعاً عظیم دن ہے لیکن کس اعتبار سے ایک شبہا ایک غلط رسوم اگر ہماری ذہنوں میں ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے ہم ماہ مبارک کے رمضان کی آخری دن کو عید الفطر کے انوان سے عید الفطر کیوں کہا گیا کیونکہ آج کے دن فطرہ دینا ہر غنی انسان کے اوپر واجب ہے کیونکہ فطرے سے موقع پر ہمارا روزہ جس طرح بدن کی زکاة ہے نماز کی زکاة ہے یعنی ہر چیز کا ایک فطرہ ہے بارل قبولیت کا ایک طریقہ ہے نماز کی قبولیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا یہ حدیث میں نے بہت دفعہ آپ کے ختمین میں عرض کیا ہے کہ امام فرماتے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے آیا نماز قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کو معلوم کرنے ایک طریقہ بتایا کہ دو نمازوں کے درمیان اگر آپ سے کوئی گناہ سرزت نہیں ہوتا ہے معاصیت الہی کا ارتکاب آپ نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی پہلی نماز انداللہ قبول ہو گئی ہے ابھی ہم نے صبح کی نماز پڑی ہے زہر تک ہم سے کوئی گناہ سرزت نہ ہو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کسی نام حرم کو نہیں دیکھا کسی جو ہے نا فیل حرام کا مرتقب نہیں ہوا لقم حرام آپ نے نہیں کھایا حتیٰ کہ لقم شبہ سے آپ نے بھی پرحز کر کے رکھا یعنی اپنے زہرین تک کے نماز تک اپنے ٹائم کو اس طرقے سے آپ نے منیج کیا کہ اس دوران آپ سے کوئی بھی گناہ سرزت نہیں ہوا تو آپ کو سمجھ لینا چاہے کہ آپ کی فضل کے نماز انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو چکی ہے اب باری ہے زہرین کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب اور اشار تک آپ اپنے زہرین کی نماز کو قبول کروانا یعنی قبول کروانا اور نہ کروانے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے قبول کرنا نہ کرنا رب کی ذمہ داری ہے لیکن ہمیں بھی ایک طریقہ بتایا گیا آپ دو نمازوں کے درمیان کم از کم گناہ نہ کرے تو انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے تو ہم نے ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے کل تک انہتیس دن مسلسل روزے رکھئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے روزہ رکھا آج ہم نے روزہ کھولا کل ہم نے روزہ رکھا اللہ کے حکم سے آج ہم نے روزہ کھولا اللہ کے حکم سے دیکھنا تو ان لوگوں کیا ان لوگوں کا یہ روزہ قبول ہے یہ عبادت ماہ مبارک رمضان کے پورا مہنہ جنہوں نے مشقتیں برداشت کی بھوک اور پیاز کی شدت کو برداشت کیا اور شبہہ قدر کے بہترین راتوں میں شبوں میں اور ساتوں میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی استغفار کیا حاجتیں مانگی یقینا یہ تمام چیزیں بغیر زحمت کے ہمیں حاصل نہیں ہونا تھا لیکن اللہ کا لطف و کرم ہے توفیق الہی شامل حال ہونے کی وجہ سے ہم روزہ بھی رکھ سکے افتاری بھی کر سکے افتاری بھی کرا سکے اور شبہہ قدر کی راتوں میں ہم اپنے مطابق ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں کہے یا چھاکپو تاقپو آمال ہم نے بجا لایا اس پر رب کا لاک لاک شکر ادا کرے بلاخرہ یہ تمام زحمتوں کا آج سلہ ملنے کا دن ہے یہ روایتوں میں بھی ہے عید الفطر کے دن روزہ داروں کے لئے اس کا انعام دیا جاتا ہے پس ان لوگوں کے لئے حقیقتا عید کا دن ہے ان کا روزہ قبول ہے عبادتیں قبول ہیں جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا اور آج عید الفطر کی دن فطرہ بھی ادا کیا یہ فطرہ ادا کرنا بھی رب کا حکم ہے اگر کوئی فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا ملنہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا روزہ اور عبادتیں آسمان اور زمین کے درمین ایک طرح سے معلق رہے گا ہاں جو پھیال لدک پہ ہوگا پھیال لدک پہ ہوگا پھر اللہ ہٹ پیجیا اس کا کوئی عرضیش نہیں ہو جب تک فطرہ نہیں دیں گے اس وقت تک یہ روزہ انداللہ قبول نہیں ہوتا ہے تو ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم فطرہ دیتے ہیں اور اس اعتبار سے عید بھی مناتے ہیں روزہ کھولتے ہیں لیکن حقیقی روزہ وہی ہے جو میں نے آپ کے ختمت میں عرض کیا کوئی ایسا دن اسلام میں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا زمان نہیں ہے کہ آپ کہے کہ فقط آج کا دن عید ہے نہ بلکہ آیتاللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کی تعبیر کے مطابق ان لوگوں کے لئے حقیقی عید ہے جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں خدا کی صحیح مہمانی مہمانی جو انہوں نے حاصل کیا ہو اور خدا نے ان کی میزبانی کی ہے یعنی خدا کے دسترخان پر مہمانی کا آگر جنہوں نے حق ادا کیا ہے آج ان کے لئے پاداش اور انا ملنے کا دن ہے جسے عید سعید فدر سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا اس مد میں ہمیں فلسفہ عید کو سمجھنے کی ضرورت ہے روزدار ہم سب بہت زحمتیں کرتے ہیں بہت مشقتیں کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ 29 دن ایک طرح سے ایک ہمارا امتحان کا دن تھا ہم سب امتحان حال میں تھے آج ہم سب اپنے اپنا نتیجہ لینے کے لئے یہاں پر آئے کرے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوا ہیں یا کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے میں بار بار اس کے اوپر تعقید کرتا ہوں اور میرا ایمان بھی ہے عبادتوں کا کرنا اچھی بات ہے ضروری ہے اللہ کو منانے کے لئے دعائیں کرنا توبہ کرنا استغفار کرنا اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی اچھی بات اس سے بھی ضروری اور مہم ترین جو ہمارے لئے کافی ہے جو کافی بنتا ہے شکبس وہ اپنے اعمال کی حفاظت ہے جب تک آپ اعمال کی حفاظت کرنا نہیں جانیں گے اعمال کی حفاظت تجارت بہت اچھی طرقے سے آپ چلاتے ہیں اور کاربار میں نام کمائی ہوا ہے تجارت میں آپ کا اچھا خاص بینگ بین صاحب نے بنایا ہے کیا کیا پہ نے بین دوسر آمال سے آج لباس پہن کہ زندگی کو سما مطان سنگ آتا کام سنگ دن سما ببان آتے ہیں اپنے آپ کو سوارت ہیں اسی طرح ہے اگر ہم آمال کو بجا لائیں لیکن اس کی حفاظت نہ کرے تو پھر اس صورت میں ان آمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب یہ ماہ مبارک رمضان کا پورا مہنہ آپ نے اور ہم نے زحمت کی ہے آج عید ہے کل پرانا ہو جائے گا دوسرے تیسرے دن سے اور بھی پرانا ہوتا جائے گا اور ماہ شوال کے آخر آخر تک پھر ہم دوبارہ لوگ سے آکے میرگوز پھر جگہ پہ آئے گا ماہ مبارک رمضان کے جتنے بھی بہترین عمال آپ نے آجام دیا تھا سارا ضائع ہو جائے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ نے اس کو جواب میں بتایا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے نماز نماز کی ایک فضیلت ہے نماز کی ایک اہمیت ہے نماز کس طرح سے کام کرتی ہے یہ ایک مثال یہ ہے کہ اس بندے خدا کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دیکھو بندے خدا آپ کے گھر کے نزدیک کوئی نہر نہر جاری پانی اگر وہاں سے بہ رہا ہو تو آپ اس دن میں پانچ مرتبہ اپنے آپ کو نہلائے کسی کو نہلائے یا کپڑے دوئے آپ خود بتائیں کہ آپ کا کپڑہ ساب ہوتا یا نہیں ہوتا آپ اپنے آپ جو ہیں وہاں پر جا کے نہانا شروع کرے تو آپ کے بدن کے اوپر جتنے بھی میل کچیل ہے گندگی ہے وہ ساب ہو جاتا ہے جب پانچ مرتبہ دن میں آپ نہر میں چھلانگ لگاتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بندہ جو جاتا ہے جس طرح آپ کا نہر میں پانچ مرتبہ نہانا آپ کو ساب کرتا ہے تو پانچ وقت رب کی بارگاہ میں آکے نماز پڑھنا آپ کو اندرونی گندگی سے ظاہری گندگی سے گناہوں اور غلازت کی گندگی سے اور دلدل سے آپ کو پا کو ساب کر کے نکال لیتا ہے بندی کرتا ہے وہ انسان اس شخص کی مانن ہے جو دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے صفائی کا خیال لگتا ہے تو وہ بیمار بھی نہیں ہوتا ہے صفائی نیس میں ایمان ہے اسی طرح ظاہری جسم کو دونے کے لئے پانی کی ضررت ہے اب مندر کی نجاست اور گندگی اور غلازت اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لئے ایک پانی نماز ہے اس نماز کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اب یہ تمام باتیں تھے ہم نے انجام دی ہے اور اس نماز کی حفاظت نہ کرے ان عمال کی حفاظت نہ کرے ان بوک اور پیاس کو برداش کرنے کی زحمت ہم حفاظت نہ کر سکے کل سے پرسوں سے زندگی کے شعبوں میں دوبارہ سے گناہ کرنا شروع کرے لقمہ حرام کھانا شروع کرے اور قصب حرام کرنا شروع کرے فعل حرام کے مرتقیب ہونا شروع کرے چوری چکاری کرنا شروع کرے لوٹ مار کا بازار دوبارہ شروع کرے کسی بھی طریقے سے تو پھر سمجھ لے آپ نے اپنے عامال کے حفاظت نہیں کی یا آپ عامال کرنا جانتے ہیں لیکن حفاظت کرنا نہیں جانتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بینگ ہے جہاں پر بہت سارے پیسے ہیں اگر وہاں پر سیکیورٹی گارڈ نہ رکھے تو اس بینگ کا تعلق کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس میں کیمرے جتنے کیوں نہ لگے ہو اس کیمرے کا اس تعلق اور اس سٹیل کے بنے ہوئے جالیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیکیورٹی جب تک نہ ہو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عامال کی سیکیورٹی انجام دینے کی ضررت ہے اگر ہم چوکیداری کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنے عامال کی تو سمجھ لیں ہماری عامال قبول ہے اور حقیقی ہمیں نصیب ہو گئی ہے لہذا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی زحمتوں کو یوں ہی ضائع نہیں کریں گے پاک پروردگارا دی بس فید پی عامال کونی حفاظت بی زندگی آخر تنگل توفیق شد بسی اللہ اور ہمیشہ نامی سے عبادت بس پاک پروردگارا دی عبادت کونی حفاظت بی دی دی دار پا نصیب بسی اللہ یوسی زہر زہور پی شخم کا تعجیل شد بسی اللہ بسعادت یقین پاک پروردگارا فلسطینی دی مظلوم کونی دی ظالم کونی کا شخم کا کامیابی نصیب بی اللہ پاک پروردگارا اسرائیل امریکہ اور آل سعود اور جتنے بھی ہواری حضرات ید گھونی چمچون ید پاک پروردگارا اگر دی چمچہ گامہ اور خود خودی رہنمائی بخن گامہ پاک پروردگارا مستضافین جہان لا ظالمین جہانی کا کامیابی شدید بسید یا اللہ انقلابی اسلام ایران روز بروز ترقی شدید بسید 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 وطن عزیز پاکستانی داخلی خود مختاری خارجی خود مختاری کا نیونتے نظر جقن کن دی غدار کن دی ملک فروش کن دی وطن فروش کن اگر قابل حدایت مین دون سی نیست نابود بسید 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 مؤمنین مسلمین کن باحمی اتفاق اتحاد دی وطن پوی مادر علمی زس نار سو سو سی 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 سو سی دکس دی سو سو وطن پی حفاظت بیت پی توی اقدار حفاظت بیت پی توفیق شز بسید اللہ پاک پروردگار مریض مریض شفای کامل وعجل نصیب بسید اللہ آخر پی نو دیکھا پرچی مامو سی جو التماع سی دو آزر سل نو کریم سو بیمار یوت اور برادر صادق صاحبی والدہ بیمار جو سی سلامتی فری مرحوما ڈاکٹر معصومہ لغریق رحمت سونزر اور جدرین بیگاتی گزشتگان بابو صاحب لونی حرزندان کنسی لی علمناک حدیث نرگل ست پجو دی مرحوما کنسی غریق رحمت سونزر بی لندی اور اتحاد بین المؤمنین اور اتحاد بین المسلمین للاحظ بین یوت خند کنی توفیقات خیر اضاف سونزر خچک تم چک دوک سے علاوی لمپ قدل بیگت تنگ آمد توفیق سونزر محمد آل محمد زادی سلوات 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 اور درین دی ایت جاقبلا جس طرح یتان مبارک بادین نارن مکتب احلی بیت پیروکار کن اور خصوصا پاکستانی یوت پیت پی برادران احلی سنت کن گامی ختمل نسی اور دی بنسق پدھل مومینین کن گامی ختمل تشیعی ختمل نسی مبارک بادی پیش بیت پی مناسب سمجھو مجلس وحدت المسلمین پاکستانی چیرمن علامہ راجہ ناصر عباس جعفری فیق پو سینیٹر منتخب سنجو دی تبارک علامہ صاحب ختمل نسی مبارک باد پیش اور دیو مطنگ آملہ ہر پارٹی نظریات دیگا آملہ سبالائی تاغ رکھ کے بحیثیت مسلمان چک اور بحیثیت شیعہ نس دی انوان پہ گا گتی ہم فکر چک گتی ہم مکتب چک گتی نظریہ یک کھان چک سینیٹی انتھون میتپت پو شہید قائد رحمت اللہ علیف یقوی جس ناران دیرینہ خواب کنین چک ناصر ملت شکل کچھ حد تک کمی پورا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی مظلومین کی دفاع کریں گے اور ظالم کنن دیسے اور استحصال بکھن کنن دیسے انشاءاللہ مقابلہ دیت بار کسی قابل رشک اور مبارک بادی مستحق انشاءاللہ نعبت راجہ صاحب اللہ مکتب اہلی بیتی اور پاکستانی اور اتحاد بین المسلمین تمام افراد گامک سابق ترقی کا منظم ترقی کا ملک قومی خدمت بیت بیت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَذِنَ آمُنْ وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالْسَبْرِ صدق اللہ علی العظیم